hey welcome back with another vlog of this beautiful day today 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 آج کے اس vlog میں ہم یار نہ ہی کوئی ایڈی وڈی چیز ڈسکس کرنی ہی نہ ہی کوئی چھوٹی ڈسکس کرنی ہے آج کے جو اس vlog میں ہم جامن کے بارے میں بات کریں گے اور یہ پورا vlog جامن کو یہ ڈسکشن میں گزارا جائے گا تو یار جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی آلڈی آ چکے لیکن vlog میرا بھی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرو انی دیو ہے کوئی مزاق نہیں جالتا میں محنت کرنا ٹھیک ہے تو دوسری یہ بات کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جامن کا سیزن آ چکا ہے اور جامن آج کل نہ صرف دیہاتیوں کے فیورٹ ہے نہ صرف گاؤں والوں کے اور ویلجرز کے فیورٹ ہے یہ تو بھئی شہریوں کے بھی فیورٹ ہے انگریجہ نہیں جانتا میں انہوں نہیں پتا ٹھیک ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے جو جامن لگے ہمیں یہ کس قدر موٹے پتلے کس طرح کے اور اور ان میں کیا مٹھاس ہے اور ان کو کیوں کھاتے ہیں اور یہ کیوں ہمارے اتنے فیورٹ ہے آپ نے آم کی بات سنی ہوگی کہ گرمیوں کا جو بادشاہ بھل ہے وہ آم ہے لیکن آم آم تک محفوظ نہیں رہا آم کو اب لوگ مہنگو پوٹ پارٹی کے نام سے جانا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بی تھمز اپ ایف یو آر ہیر اینڈ واشنگ مائے ولوگ اینڈ لیٹس سٹارٹ اس ولوگ ناو یہ جامن کا بھی سیزن آگیا ہے لیائزہ باہر سے جامن اتار کے لائی ہوئی ہے تو پوچھتے ہیں کیسے ہم زیادہ رہے ہیں یا نہیں اب میں بھی لہ رہا ہوں وہ ہم دوڑے ہیں ہمارے بڑے زیادہ ہو جائے ہیں سیونٹی فائب سے بھی زیادہ تو آج یہ پیٹھے جو ہمارے چنلیمون نے بچے بیٹھے ہیں انہیں جامن اتارے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے جامن جامن نے کہاں میں لیا اور ان کا ٹیسٹ کیا سے ہے ہیلو فرینڈز میں جامن تارے ہیں بہت ڈیسٹی ہیں میں کھا کے دکھاتا ہوں آپ میں جامن لیے کہاں سے یہ تو بتاؤ منے شنے یہ میں توڑے ہیں توڑے ہیں یا اٹھائیں ہیں اٹھائیں نیچے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے میں آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں بہت ڈیسٹی ہیں یمی یمی کتنے یمی ہے بہت زیادہ یمی ہے یہ جو بچوں نے جامن تارے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آج نا کافی ساتھ اچھا موسم ہے ایسے یونو ڈیٹ کے ہوا چال گیا بارش ہوگی ہے جب ہوا اور بارش ہی آتی ہے تو ایک تو بارش کی وجہ سے یہ نارم ہو جاتے ہیں اور پھر گنا سٹار ہو جاتے ہیں ہوا کی وجہ سے تو جب یہ گیرتے ہیں تو پھر یہ جو ہمارے بچے ہیں جو ہوتے ہیں ہمارے بچے جنگلیوں والے تو یہ پھر اودر سے اٹھا کر پھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں جنگلی جنگلی بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک دم سے نہیں بانتے یہ بچے پھر جنگلی ہی بن جاتے ہیں ہلا جنگلیوں کیا حال آپ کا آج میرا جامون تو رہا ہے کچھ لیچے سٹھا ہے ہوا چڑھ رہی تھی موسم بہت پیارا تھا اس وقت میں جامونوں تارے ہیں اور یہ دکھیں بہت پیارا تھا بہت پیارا تھا بہت پیارا تھا بہت پیارا تھا آپ نے بھی ضرور کھانیا سلاملہ تم پائی ٹھیک تھا جے جمہو تھا جمہو تھا دبرا دل تاردہ سی میں اب دے نیمہ تین میرا ماما رینڈا ہے اندے تال میں جمہو تھانا آدیا بڑے مزیدار نے جمہو تھا بڑے مزیدار نے میرا تیالنٹ لائٹ بھی ترنا ہے ملین بھی ترنا ہے تو اب میں آپ کو بیسیکلی بتاؤں گا کہ جامونوں تارے کیسے جائے دو طرح سے ہوتی ہیں پرس جو تریقہ ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ ریٹلی جامون کے اوپر چار جائیں اور جو سیکنڈ تریقہ وہ یہ ہے کہ آپ لیٹلی جامونوں کے اوپر چار جائیں ہونس ہیں لیٹلی جامون جامونوں نے ہونسے تو آپ کو بتاؤں گا تو before i am going to take the jamuns off i would like to eat this yes this is my favorite پورا پیس پکڑنا چارہ دے لیکن آدھا ہاتھ میں آگیا ہاپ میں نہیں آیا آدھا ہاتھ میں آیا زیادہ آگیا so this is the way i am getting up and i am hitting myself اب میں آپ کو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوں گا cameraman پلیس پاس آئیے یہ وہ جامن ہے جو میں نے اوپر چیکر اس لیڈر کی مدد سے مائی کتھے رہے گئے آگیا آگیا مائی مائی یہ شاپر دے تو یہ وہی لیڈز کا شاپر ہے جس سے میں نے آگے لیڈز کا ہیتا اور مجھے پہلے ہاپ ملا تھا اب یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور فردر جو ہمارا طریقہ ہم continue تو یہ وہ طریقہ جس سے ہم لیڈر کو ڈالیں گے ہے پہ جا اچھا ہے تو ایک اور طریقہ ہم زیادہ انچائی پہ ہوتے ہیں اور لیڈر کی مدد سے بھی نہیں اتار سکتے وہ تیسرہ طریقہ اب ہم اپلائے کریں ابھی اتارنے لگے تو یہ وہ وانس کا ڈنڈا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹک ہے جس سے ہم ابھی جامن اتاریں گے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ہم سٹا رہے ہیں چلوا کے بارے ہیں تو یہ اوپر کا جو پیک پوائنٹ ہے توپ پہ لگے ہیں یہ والے اور کچھ ادھر سے یہ ابھی ہم اتاریں گے 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 کہ ہم سٹلا چھو چ sabem یہ ہوگیا ہے ہم سٹلا چھو چیز ہم سٹلا پہے ہم سٹلا پہےamı ہم مبلک tylko تو اب آپ کو بتائیں گے کہ جامون اتار تو لیے جاتے ہیں لیکن اس کو ٹیسٹ پر آ کر کھایا کیسے جاتا ہے تو یہ آپ ان کو پھر کسی چیز میں ڈال کر ہا لاتے ہیں نمک لگا کر اور اس کے بعد یہ پھر جو جامون ہے وہ کھانے کے لیے جو ٹیسٹی ہیں وہ بن جاتے ہیں اور اب ان تینوں میں سے کسی کو کہیں گے کہ آپ کھا کر جامون بتائیں تاکر ہمیں پتہ لگے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کس طرح سے آتا ہے یہ دیکھیں جب میں نے مکس کیا تو اس طرح جامون بن جاتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اکھا کے دوسروں میں نے اکھا کے پتہوں گا احمد کی بن رہی ہے ابھی احمد کی بن رہی ہے احمد کیسے ہیں مزیدار ہے حفظہ ٹیسٹ ٹیسٹی آئیزہ پبجی 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 تو مکس کنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کے بن جاتے ہیں اور یہ کچھ تو ان کا برا علبی حالت بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو موسٹی ہوتے ہیں وہ کھانے کے قابل ہوتے ہیں اور ٹیسٹی ہوتے ہیں تو یہ اپنی قسم کا سب سے موٹا جامون ہے جیسے انسانوں کی ٹائپ ہوتی ہے موٹا پتلا سکا اور ویسے یہ موٹو گونگلو مونگلو ہے موسیقی 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 بڑا چنگا رائے اندر آمنا ہاتھیں جو پاؤنج آمنا ہوتے آئے 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 ششکے ششکے تو اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو گرمی ہوتی ہیں گرمیوں کی وجہ سے انسانوں کا تو برا حال ہو ہی جاتا لیکن دھرختوں پر کیا اس کے اثرات پڑتے ہیں وہ بھی میں ذرا آپ کو پاس آجے میرے پہلی تو یہ وجہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہیں تو یہ جو ٹینی ہیں جو گرتی ہیں یہ کافی انچائی پہ لگے ہوتی ہیں نیکٹ لیول پہ مطلب مطلب سے آپ یہ کہلے کہ یہ ٹوپ لیول پہ لگ ہیں اور جب ان پر فل برغم لگتا ہے تو پھر ان پہ وضن بھر جاتا ہے تو ان کا کریں ہونا ہو leagues وہ مطلب سے پھل لگ جاتا ہے تو اس کا کافی زیادہ برڈر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پہر یہ جو گرمی debts چنگئے گرتیں ہیں اور دوسری ماحال سے بات ہے گرمیوں میں پڑھتا ہے تو پود میں پڑھ س محل chips کی وجہ سے بستر یادی سو دیس ایڈوانٹیج سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں شہد کی مکی جسے ہم دومنا کہتے ہیں دیس ایڈوانٹیج میں اس لحاظ سے کہوں گا کیونکہ جامن بھی اتارنے ہیں تو یہ جو جامن ہوں گے جو میٹھی چیز ہوں گی اس پر جا کے جب بیٹھیں گی تو یہ اس کو بھی فیکٹ کریں گے وہ جو ہوتا ہے نا جا کے جب ڈنگل گا کے کھاتی ہیں تو تب ہی اس کو بھی فیکٹ کریں گی تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہمارا دل ہوگا وہ اٹ جائے گا جامن کھانے سے تو اگر پوزٹیو وے میں دیکھا جائے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب یہ چاند کے شروع پہ لگتی ہیں اور جب چاند پھر دیس قتم ہو جاتے ہیں تب پھر ان کا جو شہد ہوتا ہے وہ اتا لیا جاتا ہے تو پلس پوائنٹ یہ کہ ان کا اینڈ پہ شہد اتا لیا جائے گا یہ بھی کافی زیادہ اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جامن لگیا میں جس کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پھل دار ہوتا ہے تو جس کے وجہ سے گے جاتے ہیں وہ تہنی ہے جو کہ درکت میں سے گری ہے اور اگر ہم اسے دیکھا جائے تو یہ میرے ایک ہاتھ کے برابر ہے مطلب یہ بریق تہنی نہیں ہے کافی زیادہ موٹی ہے جو گری ہے اور یہ جو گری ہے یہ پیک پوائنٹ ہے اس کا یہ بھالا so that's it for today vlog and hopefully tomorrow i will post a better vlog from back yesterday and stay tuned for the upcoming vlog and be thumbs up if you like and subscribe and don't forget to also share thank you